انفارمیشن آپ کے ناظرین السلام علیکم نائی ویڈیو میں خوش آمدید بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو شروع سے لے کرن تک پورا دیکھیں بھارت کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں پاکستانی فلویڈ نے بارڈر پر خندکیں کھودنا شروع کر دیں دونوں ملک آمنے سامنے آگئے ویڈیو کے تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لیکن پر ضرور کلک کر دیں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ اس وقت بھارت اور پاکستان آمنے سامنے ہیں بھارت کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں پاکستانی فلویڈ نے بارڈر پر خندکیں کھودنا شروع کر دی ہیں تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو یہ ایک جدید عمل مانا جاتا ہے کیونکہ خندکیں بہت زیادہ کارامت ثابت ہو سکتی ہیں تفصیلات کے مطابق پاک فلویڈ نے حفاظتی اقدامات شروع کر دی ہیں جو کہ پاکستان کے دفاع کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہیں پاکستان کے مختلف سردی علاقوں میں پاک فلویڈ نے دفاعی حکمت عملی کے تحت خندکیں کھودنے کا عمل شروع کر دیا ہے یہ اقدام سرحت پر دفاع کو مضبوط بنانے دشمن کے ممکنہ حملے کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے خندکیں کھودنے کا مقصد دشمن کو مشکل صورتحال میں ڈالنا ہے تاکہ وہ سرحت پار کرنے میں دشواری محسوس کرے پاکستان نے دفاعی اعتبار سے ہمیشہ موتاعت حکمت عملی اپنائی ہے خندکیں نہ صرف زمینی دفاع کو مضبوط بناتی ہیں بلکہ بھارتی افاج کے کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے پاکستانی فوج ہما وقت تیار بیٹھی ہے ان خندکوں کی تعمیر پاک فوج جانب سے ایک جدید حکمت عملی ہے جس میں مقامی لوگوں کا تعاون بھی شامل ہے تاکہ دشمن کے کسی بھی حملے کا بروقت جواب دیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے مختلف یونٹس نے سردی علاقوں میں جنگی مشکیں شروع کر دیں تاکہ فورسس کو مختلف جنگی حالات کے لیے تیار کیا جا سکے ان مشکوں میں خاص کر ان ہتیاروں کی تیاری اور استعمال کی تربیت دی جا رہی ہے جو سردی دفاع کے لیے اہم انتہائی امیت کا حامل رکھتے ہیں اس کے علاوہ پاک فوج اور بھارت کے مبین حالیہ کشیدگی کے پس منظر پر بات کرتے ہوئے آئی ایس پی آر گینا ہے کہ پاکستانی فوج ہر وقت تیار ہے دشمن کو عبرت کا نشان بنائیں گے اس کے علاوہ خندگے کھوڑنے کی تیاری کیسے ہوتی ہے ان میں کون سے حالات اور تقنیق استعمال کیے جا رہے ہیں پاک فوج کی خصوصی تربیہ دیافتہ ٹیموں کا کردار ان کی تربیت کے مراحل کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے پاکستان کے بعد موجودہ دفاعی حکمت عملیوں کا تفصیلی جائزہ ہے جیسا کہ خندوں کے ساتھ ساتھوں پر جدید اتیاروں کا استعمال نگرانی کے نظام جاسوسی ٹیکنالوجی کا کردار بھی ہے انتہائی اہمیت کا حامل دکھائی جاتا ہے سردی علاقوں کے عوام کا بڑا اس میں کردار بھی بتایا جا رہا ہے جنگی مشکوں کی اہمیت اور ان میں استعمال ہونے والے مختلف جنگی حکمت عملیوں کا بھی بہت بڑا ذکر جو ہے وہ اس میں کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ باکستان اور بھارت اس وقت مکمل تیار ہیں پاکستان اور بھارت کے سارت پر ایک نیا محاص کھل کے دکا ہے دونوں مالے کامنے سامنے ہیں اور ہر لمحہ کشیدگی بڑھ رہی ہے کیا یہ دو نیوکلئر طاقتیں جنگ کے دھیانے پر کھڑی ہیں اس کے علاوہ کشمیر کے مسئلے پر ہمیشہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑے تنازات ہوئی ہیں اوہ یہ بڑے تنازات اب شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ باکستانی فوج نے اپنے ٹینک اور بکتر بند گاڑیاں سرحد کی طرف روانہ کر دی ہیں دونوں مالک کی افواج ہائی الیٹ پر ہے اور کسی بھی لمحہ جنگ چھڑنے کا امکان ہے اس کے علاوہ لائن آف کنٹرول پر دونوں طرف سے فائرنگ اور بمباری کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ باکستانی فوج کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج نے فائر بندی کی خلاف ورزی کی ہے جس کے جواب میں پاکستانی فوج نے شدید قسم کا رد عمل دکھایا ہے اس دوران ویڈیو میں ایل او سی پر ہونے والی بمباری گولہ باری اور فوجیوں کی نکل و حرکت کے کلپس بھی دکھائے جا رہے ہیں پاکستانی آمان اپنے فوج کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئی ہیں اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بھوج نے بھارت کے زیر قفضہ علاقوں میں ٹینکوں اور بکتر بند گاڑیوں کے ساتھ پیش قدمی شروع کر دی ہے بھارتی فوج نے برپور جوابی کرائی حملے کا بھی اعلان کیا ہے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فضائیہ نے بھی بھارت کے فوجی اڈو پر شدید ترین بمباری کرنے کا فیصلہ جو ہے ووک کا شروع کر دی ہیں جبکہ اپنی طاقت کا بھی مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت پر جو ہے وہ اس وقت قیامت ٹوٹ پڑی ہے ل او سی پر تابڑ توڑ بمباری شروع چکی ہے لائن آف کنٹرول پر رسد رات سے حالات کشیدہ ہیں لیکن آج جو کچھ ہوا وہ کسی بڑے سانیہ سے کام نہیں تھا کئی ہفتوں سے بھارتی فوج جانب سے مسلسل فائر بندی اقلاع ورزیوں کی جا رہی تھی جس کا جواب پاکستان کی جانب سے بھرپور انداز میں دیا گیا ہے ل او سی بستحال اس وقت مزید خراب ہو گئی جب پاکستانی فوج جانب سے جوابی کروائی میں بھارتی فوج کے زیادہ سے زیادہ جانی جوان ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج نے انتہائی منظم انداز میں بھارتی فوجی ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا ان کا دفاعی نظام مفلوچ کر دیا بھارت اور پاکستان کے ترمیان لائن اوف کنٹرول پر بارڈ کو کار دیا گیا جس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جنگ کا دائرہ اب وسیع ہو چکا ہے پاکستانی افائی نے حکمت عملی کے تحت بھارتی فوج کی پوزیشنوں کو نشانہ بنایا اور ل او سی کی بارڈ کو ختم کر دیا اس کے علاوہ پاک فوج سربرا جنرل آسی منیر نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی سالمیت کی فوجت کے لیے ہر وقت تیار ہے پاکستان ہر صورت بھارت کو سبق سکھانے کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری فوج پر ہر لمحہ تیار ہے اور ہم کسی بھی جاریت کا موت توڑ جواب دیں گے پاکستانی عوام کی جانب سے اپنی فوج کی عمایت میں زبردست حکمت عملی دیکھنے میں آئی ہے بھارت نے بھی پاکستانی فرم عملوں کے جواب میں اپنا جدید ترین بیرہ سسٹم بھی نصب کر دیا ہے اس کے علاوہ ل او سی پر تابڑ توڑ قسم کی بمباری جو ہے وہ اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے اور جنگ اس وقت چھٹ چکی ہے کہا جا رہا ہے کہ شباز شریف نے پاکستانی فوج کو بھارت کے خلاف فری ہینڈ دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو فری ہینڈ آپ جس طرح کہیں کریں اس کے علاوہ پاکستانی فوج نے ایسا کون سا کفیہ احتیار استعمال کرنے کی جازت مل گئی کہ ازلی دشمن کے ہوش اڑ گئے کفیہ رپورٹ نے مودی سرکار پر قیامت پر پا کر دی اور پاکستانی فوج نے بھارتی جاریت کا موت اور جواب دینے کا تاریخی فیصلہ کرتے ہوئے ایل او سی پر ہترناک ترین بارڈ کاٹتے ہوئے خندکیں کھوڑ دنا شروع کر دیں موسیقی موسیقی موسیقی